یوہا کاشوانی جمہو ہے سرور چودری تھی خبر سنوہ پہلے خاص خبر وزیراعلا عمر عبداللہ نے آج ویجیلنس ہفتہ کا سلسلہ ماہ سالمیت برقرار رکھن وشتہ اہدے کو انتظام کیو جس سنگ جمہو کشمیر حکومت کا عوامی خدمات ماہ دیانتاریت شفافت کیا عظمنا تقویت لب ہے یوہا عبدامیترا سکیم کے تحت دو لگتیں مطار رضاکارانہ تربیت دیتی جائے گی وزیراعظم نرندرمودی کال ویڈیو کانفرنس کے عظریہ نو تائنات نوجوانہ ماہ کونجہ ہزارتیں مطار تقریری ناما تقسیم کرے گا تیب وزیراعظم نرندرمودی نے کیوں کہ ٹاٹا ائرکرافٹ کمپلیکس نے عالمی ایرو سپیس تیار کرنے ماہ ایک بروساماندہ شراکت دار گئے طورور بارت کی پوزیشن تقویت بخشی ہے خبرانگی تفصیل پہلے سرفیر پرواز وزیراعظم عمر عبداللہ نے ویجیلنس بیداری ہفتہ کا سلسلہ ماہ آج سیول سیکریٹریٹ سرینگرما انتظامی سیکریٹریان تیہ افسران کے حمرہ سالمیت کو اہد لیو اس موقعور جمعو ماہ تائنات افسرانی سیول سیکریٹریٹ جمعو نے پرائے راست ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ شمالیت اختیار کی اس موقعور شباجات کا صدور گیا علاوہ سیکڑا سکولہ نے بھی اس پروگرام محصو لیو باک باک محکمت جات نے مطلق کامل آزمین واسطے بھی اس سے نویت کا اہد لینڈ کو انعقاد کیو اور عوامی خدمات کا فروگ میں سالمیت برقرار رکھن کو بھی وعدو کیو اپنا خطاب میں وزیراعظم عمر عبداللہ نے اظہار کیو جی ہم اٹھائی اکتوبر تھے ترہ نومبر تک ویجیلنس ہفتوں منا رہا اور فخر نال کونج ہم بد انوانی تے پاک جمعو کشمیر بنان کا وعدہ بندہ اور بد انوانی کا خاتم سنگ نوی تبدیلی رونماوے گی جس سنگ عام شہری باختیار بنے گا انہیں کیو جی مارو مقصد سرکاری خدمات عوام الناس تک بچانو ہیں انہیں کیو جی اس ہفتہ گو موضوع اس گل گی تصدیق کرے جس سالمیت کسی بھی کامیاب قوم کو ترمیانی ستون ہے اس موقعور وزیراعالہ نے تمام وزراء انتظامی سیکریٹری تے محکمہ گا زمدارہ نتاکید کیجیوے زمداری تے شفیفیتنا یقینی بنا میں راج بہون سرینگر ماہ ویجیلنس بیداری ہفتہ گا موقعور افسرانہ ایک دیانتداری گو اہد کرائیو گئو لیفٹنین گونون منوج سنہا نے سالمیت گو اہد پڑ گئے سنائیو تے افسرانہ اہد کرائیو اس سلسلہ ماہ ویجیلنس بیداری ہفتہ اٹھائی اکتوبر تے نومبر تک منائیو جارے ہوئے جس کو موضوع ہے قوم کی خوشحالی واسط سالمیت کی ثقافت اپنا ایک پیغام ماہ ال جی محصوف نے کیوں کہ بد انوانی پائیدار ترقی کی رامہ ایک بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سنگ وسائل کی ضروری خدمات تے اقتصادی ترقی ضرورت مند عوام تک نہیں پوچھ رہی ویجیلنس مجموعی طور ورد تنظیمہ ادارہ تے معاشرہ سنگ مل جلگ ہے اس رکاوٹ نہ دور کرنما اہم کردار ادا کر رہی ہے اس تے علاوہ ٹیکنالوجی کو فائد ہو چاہو شفافیت نہ بدانو تے بد انوانی نہ کٹ کرنما ایک اہم رول ادا کر رہی ہے اس طرح عوامی مفادات گا تافز گے نال نال اس گل نمی جکینی بنا ہوئے کہ موثر تے دیانتداری سنگ کم کر رہیا ادارہ ہیں تے انوکینو تھو جیامنا ایک ایسا نظام کی تشکیل ما اپنو حصو کلنو چاہیے جس کی وجہ سنگ معاشرہ ما انصاف تے ترقی نہ فروغ دی تو جا سکے تمام محکمہ تے افترانا بد انوانی تے نمی نواز تے مناسب شفاف تے جواب دا ترز حکمرانی ما اپنو اہم کے دار ادا کرنو چاہیے آج ملک بارما ویجیلنس بیداری ہفتو دو ہزار چوبی منائیو جہاریو ہے جس کو مقصد عوامی زندگیاں نہ بہتر بنانو تے بد انوانی تے معاشرہ نہ پاک بنانو ہے اس ہفتہ کو موضوع ہے قوم کی خوشحالی بارے سالمیت کی ثقافت تاہم اس طرح ہفتہ گا ملان گا آگاز وزارتہ محکمہ بینکان تے دیگر ادارہ ماں سرکاری ملازمہ گا اہد سنگ ہوئے ہفتہ گا دوران بد انوانی کے خلاف آگائی پیدا کرنو بارے تقریبات گو ان نکاد بھی کیو جے گو ہر سال ویجیلنس بیداری ہفتو باہرت رتنا سردار ولبائی پٹیل گا جنم تیارا گا تورور منایو جے ملکزی ویجیلنس کمیشن یعنی سی وی سی ماں کمیشنر پروین کمار سرواستو تے کمیشنر اے ایس راجیو نے سی وی سی ہیڈ کوارٹر نمی دلی ماں عدی دارانا اید دوائو کمیشن نے اس گل وروی لوکلی کے ویجیلنس بیداری ہفتو تمام شراکتداریں گی شمولیت تا دیانتداری تا اخلاقیات کی اہمیت بارے زیادہ تے زیادہ بیداری پیدا کرے دا عوامی زندگی ماں دیانتداری نہ فروغ دین گی تصدیق کرے تاہم اس طرح آکاشوانی گا ڈیریکٹر جنرل پرگیا پالیوال گور نے آج ویجیلنس بیداری ہفتا گا موکاور او دیدارانا دیانتداری کو اید کروائو زیادہ جمہو گا ترکیتی کمیشنر سچن کمار ویشیہ نے ویجیلنس بیداری ہفتا دو ہزار چووی کا موکاور بک بک میکمہ گا افسرانا دیانتداری تے عوامی خدمات کی فرامی ماں شفاویت کا علا ترین میاراتنا برقرار رکھن گا عزم بر اہد کرائو زیلا پولیس کشتوار نے ویجیلنس بیداری ہفتا گا تیت منقد ہونالا پروگراما گا ایک حصہ گا تورور آج زیلا پولیس لائن کشتوار ماں سالمیت گا اہد گی تقریب کو انعقاد کیو اس تقریب ماں افسرانت جوہ نہ نے شرکت کی اس موقع بر ایس ایس پی کشتوار عبدالقیوم نے دیانتداری کو اید کرائو اس تراز زیلا پار گا تمام پولیس دفترانا پولیس چوکیاں دیگر پولیس یونٹا ماں تھانا تے دیگر ڈیویزن گی ستاوروی سالمیت گا اہد گی تقریب منقد ہوئی بد انوانی گی بیدتنے نمیدن واسط ہے اج زیلا ریاسی گا تمام پولیس ایدارا ماں ویجیلنس بیداری ہفتا گا موقعور ایک اہد گی تقریب منائی گئی ایس ایس پی ریاسی گورو سکھاروار کی ہدایت کے مطابق یا تقریب زیلا پولیس دفتر ریاسی ممنقد ہوئی دا اس دوران ایس ایس پی ریاسی نی جواننا بد انوانی کے خلاف ایک جوٹ اوگ ہے کم کرن کو اید دوائیو مزید افسرہ تا جواننا نے دیانتداری شفافیت بیتر انتظامیہ گا آلہ ترین میارنا برقرار رکھن ریشوت کی پیشکشنا قبول نہ کرن امنداری گا کلچرنا فروغ دین بارے جوش و جذبہ سن کم کرن ور اہد کیو اس تین علاوہ جوانا تا افسرہ نے بد انوانی گئے خلاف لند تا امنداری نال کم کرن ور اپنا اپنا وقف کرنگو بھی حلف لیو زیلا ترکیاتی کمیشنر ریاسی وشش مہاجن نے میٹنگ گے دوران پلک راشتیا اقتادی بست ہے رن فار یونٹی بارے کی گئی تیاریاں کو جائز ہو لیو تا جے مذکورہ پروگرام نہ آہسن طریقہ سنگ کامیاب بنائی ہو جا سکے مارا زیلا نمائندہ دویندر تھاکر نے اطلاع دیتی ہے جے ڈی سی موصوف نے اس پروگرام نہ موثر بنانواست ہے دھوڑ برائے اتحاد گیلا و اقتا اہد لینگیوی تلقین کی اس بارے مزید تفصیل دیتا مذکورہ پروگرام کا نوڈل افسر سچن شرما نے اس پروگرام ماں سکولی بچہ کی شمولیت کے علاوہ کالج کا طلبہ افسران تے مقامی لوکہ کی شمولیت ور بھی زور دیتو یہ خبر آکش ونی جمعوں تے نشر کی جارہی ہے خبران کا باقی حسنال سرور چودری اس سکیم کو اگر نمی دلیمہ مرکز داخلہ سیکریٹری گوویند محون تے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی کا بیوان یوں میں تاسیس کا موقعور کیو یاد رہے جی مذکورہ سکیم کسی بھی افات سنگ موسر ترکہ سنگ نمبرن وستہ نوجوانہ نہ تیار کرن وستہ چلائی جارہی ہے اس موقعور بولتا ہوں سیکریٹری موسروف نے اظہار کیو جی حدف رکھو گئے ہوگئے اس سکیم کے تحت پنجا فیصد خواتین تربیت حاصل کرے گی اور مستقبل ماں مذکورہ سکیم کے تحت تربیت حاصل کرن علا کی سیوی افات سنگ نمبرن وستہ صف اول ماں کھڑی ہوئیں گی وزیراعظم نیرندر موڈی پالک ویڈیو کانفرنس گئے ذریعے کونجا ہزار تیمتہ تقریری خطوط بک بک محکمہ ماں پر تھی ہویا نوجوانہ ماں تقسیم کرے گا واضح رہے جہے اس روزگار پہلے کو انقاد ملخ برگا چالی مقامات پر کی ہو جائے گو یہ روزگار ملو وزیراعظم کا روزگار مہیا کران کا وحدہ کی اکاسی پیش کرے اور اس سنگ نوجوانہ کی باکتیاری نا فروغ دے گئے قومی تعمیر الہے پاس رحموار ہوئے گی مذکورہ ملازمین نا بنیادی تربیت آئی جیوٹی کرمیوگی پورٹل ور موجود کرمیوگی کے ذریعے برائی راشت دیتی جائے گی مذکورہ پورٹل ور چوبدہ سو ای لرننگ کورس موجود ہیں جن کے ذریعے ملازمین اپنا کام کاج کا ہنرمہ فروغ دے گئے وکست بارت بنانما اپنو کردار ادا کر سکے وزیراعظم نجندرمودی نے اپنا سپین کا ہم منصب پیٹرو سانچیز کا ہمراہ آج ودداراما تاٹا ائرکرافٹ کمپلیکس کو افتتح کی ہو جیت فوج کا سی 295 میں تیارہ تیار کیا جیگا اس موقع پور خطاب کرتا ہم وزیراعظم نجندرمودی نے کیو جی مذکورہ کمپلیکس کا افتتح سنگ عالمی ایرو سپیس منفیکٹرنگ کا شعبہ ماں بروسہ مند سنجالی کی حصیت سنگ بارتنا مضبوط لبے گی جمہوگا اخنور سیکٹر ماں قبضہ لکیر کے نیرے ایک فوجی کانوائی کی ایمبولنس پر دشتگردان کا ایک گروپ نے گولی باری کی اکاشوانی جمہوگا نمائدہ نے جانکاری دیتی ہے جی ایمبولنس ماں سوار فوجی جوان بال بال بچ گیا فوج کا جمہوگا علا ترجمان نے جانکاری دیتی کہ دو طرفہ گولی باری کا تبادلہ ماں ایک دشتگرد حلاق کر دیت ہو گئے ہوئے اس کا مقام تین ہتھیار گولی سکو برامت کی ہو گئے ہوئے باقی دشتگردان کی در پکڑ وشتہ تلاشی کاروائی جاری ہے گورمیٹ ڈگری کالج کی اشتوار نے آج بازابطہ سرکاری طور پر ویجلنس بیداری ہفتہ کو اگاز کی ہو اس سار اس ہفتہ کو موضوع ہے جو ملک کی خوشحالی وشتہ ہے دیانتاری کو کلچر افتدائی تقریب ماں کالج پرنسپل فروفیسر بشارت اقبال کی سربراہی ماں اہد داروی لیو گئے ہو مالازلہ نمائندہ کیلشنات کے مطابق کالج طلبات تدریسی تے گیر تدریسی عملہ کا قریباً تریسو افراد نے اسے تقریب ماں ہی سو لیو خوراک عوام تقسیم کاریت ہے امور سارفین کا وزیر پرلات جوشی نے کسانہ نہ یقین دہانی کروائی کہ حکومت کسانہ کی تمام پیدا بارنا خرید وستہ پرعظم ہے رائیس ملر وزیر مصوف نے یاگل آج نمی دلیمہ رائیس ملر سے بارے فوڈ کارپریشن آف انڈیا شکایت کا اضالہ کا نظام کی آگاز کے دوران کی اس کے ناری گوزی خبرہ کو آج گوش مارو مکیوں